اسلام علیکم سٹوانٹ سے آپ کو بتا ہے کہ میں انٹریو پرپریشن کے لئے سب سے پہلے ہی میں نے آپ کو پہلے کلاس میں ہی بتایا تھا کہ کوئی بھی جو انٹریو ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ نیچرز کا ہوتا ہے لیکن انٹریو میں ہمیں پانچ سے چھے انگل سے وہ کور کرنی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا پرسن انفرمیشن کے بارے میں آپ کو نہ لے جونے چاہیے اور اس کے آج میں نے آپ کو وہ نوٹس بھی شیئر کیے ہیں جو میں نے اپنی طرف سے خود بنائے ہیں کسی اور جگہ سے میں نے کافی پیس نہیں کیے جو میرا ایکسپیرنس ہے اپنا میں نے بھی الحمدللہ 20 پلیس انٹریوز دیئے ہیں اور اس میں سے میرے سیکچری بین 10 پلیس کولیفائر ہوئے ہیں تو الحمدلہ میں انٹریو کولیفائر ہوں تو اسی حصہ سے میں اپنی سٹرگل سے جو مجھے لگا کہ یہ چیزیں آنی چاہیے یہ ہونا چاہیے تو وہ سارا مٹیریل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے مسئلہ انفرمیشن میں گیا آپ کا انٹریوڈکشن ہی آپ اچھی طرح سے تیار کر رہے ہیں و دور دیڈکشن میں میں نے دکھا ہے انٹریوڈکشن میں نے کا نام بھی بتاتے ہیں فادر کا نام بھی بتاتے ہیں آپ بھی بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ہمارے س Matthew بتاتے ہیں ٹھ tarefν سے میرا شرح کر کے ہیں کہ اس جاب سے پہلے شروع ہوگا تو اسی کو پڑھن کرنے انٹریوڈکشن میں آپ کسانوں سے دعویان میپراہ ہی 위에 نا اس پر آپ فوکس کریں تو اپنا نام بتایا گر انٹرو انٹرو ڈیکشن decreased اگر وہ نام اٹھا کر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹروڈیکشن کی رہاamba تو اس میں آپ کو نام نہیں بتانا کیونکہ نام تو اس نے لیا یہ خیال کرنا ہے اس نے کہیں کہ آپ کو یہاں تو نام بتانا ہے تو نام نہیں بتانا اگر وہ نام اٹھا کر کہتے ہیں ایم slap 것 estr bitch کہتے ہیں انٹروڈیوس یو سیل تو پھر نام مطلع یا چلز ایمت جاظتا ہے اگر وہ نام اٹھا کر کہتے ہیں کہ introduction کروائیں تو پھر آپ کو نام نہیں لینا ٹھیک ہے پھر یہ کہنا گیا یہ فرام ہے طرح بات فرام پول ٹھیک ہے جو ہے ہائی بلانس ٹو اپور فیملی یہ بتا سکتے ہیں تو اور آئیے ریسنٹلی کوالیفائیڈ بیچلرس یا ماسٹرز جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ بتا لیں کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی اچھی سی اچھی منٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی بلکل آپ سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لاسٹ میں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ریسنٹلی آئی ایم سٹڈنگ یا ریسنٹلی آئی ایم ٹیچنگ یا ریسنٹلی آئی ایم ورکنگ ہے جسٹرک فوٹ کانٹرول ہے تو جو بھی آپ کی جواب ہے تو وہ بتائیں لاسٹ ٹھیک ہے آخر میں وہاں پہ کنکلیوڈ کریں انٹرڈکشن کو زیادہ بڑھائی نہ اگر زیادہ بڑھائیں کریں گے انٹرڈکشن بنائیں گے تو اس میں آپ ہی خود فس جائیں گے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بتا رہا ہے ایسا ہے میں کام کیا ہے یہ کام کیا ہے بڑا ایکسپیرنس شکر آئے تو اس میں بھی فس جاتا ہے بندہ نا تو اتنا شکر ہے جتنا آپ کو knowledge ہے جتنا آپ proof کر سکیں کیونکہ جو بھی چیز آپ انٹریو میں بتائیں گے وہاں سے کوششن اٹھے گا ٹھیک ہے اگر آپ بتا لیتے ہیں انٹرڈکشن میں بتا لیتے ہیں کہ میری فیمس ہے یہاں ایسا سمجھے کہ فیوائیڈ مووی ہے تو وہ دریڈیو سے ہی سوال کریں گے نا تو کوشش کریں انٹرڈکشن کو نارمل رکھیں جتنا ہو سکے بریف کریں اتنا بڑا آنا کریں ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ دوسری پوائنٹ پرسلنٹ فارمیشن میں آتی ہے آپ کی کوالیفیکیشن جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے جو آپ نے شو کی یہ فارم میں وہ ہی بتائیں کوئی بھی جو ہے نا وہ ہائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے فارم پھلک کیا ہے تو اس میں آپ نے لکھ لی ہے تو آپ کیوں لکھی ہے وہ جو آپ شو نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو شو کریں لازمی اس کے بعد آپ یہ جاب کیوں جو آنٹ کرتا ہے یہ پرسنل ہوتا ہے کسی کا اپنا 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 اپنین ہوتا ہے کوئی کہتا ہے سر میں بے روزکار ہوں کوئی کہتا ہے سر رسمی یہ اچھی جواب ہے تو آپ کوشش کریں یہ بتائیں اگر آپ اپنے امپلائے ہیں تو بالکل آپ بتا سکتے ہیں سرہ یہ میں امپلائے مجھے کوئی جواب نہیں ہے تو مجھے ضرورت اس کے لیے جواب سیکیورڈی کے لیے اپنے فیملی کو فنانچل پرابلمس کو صالب کرنے کے لیے